ناظرین میں ہوں سیئر زیفہ بخاری امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں میں ثابت کروں گا کہ عورت ہی عورت کی مجرم ہے عورت نہیں عورت کی عزت لوٹی ہے مگر حقائق کے ساتھ یہ واضح کروں گا آج کی اس ویڈیو میں ناظرین اگر ہم لوگ غور کریں تو آج ہمیں ایسے سوالات دیکھنے کو ملتے ہیں کچھ نیک سیرت خواتینوں لڑکیوں کی طرف سے کہ ہم برکہ پہن کر بھی نکلیں تو مرد ہمیں تارتے ہیں آخر انہیں کس چیز کی جرم کی سزا مل رہی وہ تو پورے لباس میں ملبوس ہے انہوں نے تو برکہ کیا ہوا ہے انہوں نے پردہ کیا ہوا تو ان کو کس چیز کی سزا مل رہی ان کو سزا مل رہی ہے اس جرم کی جو جرم اس سے پہلے کے خواتین کر چکی کیا ہے وہ جرم وہ کس جرم کی سزا بگت رہی ہے وہ جرم کیا تھا آج سے اگر ہم لوگ تھوڑا سا پیچھے جائیں پندرہ بیس سال پہلے جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مرد کی حیوان کی اس قدر نہیں تھی مرد کی دیوان کی اس قدر نہیں تھی کہ وہ کسی بھی راج چلتی عورت کا ہاتھ پکڑ لے یا اس کی اسمدری کر لے یا اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے آج اگر ہم لوگ ماضی کے عوراق پلٹیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ تب ہمارے پاس ایک ٹی وی چینل ہوا کرتا تھا جس کو پی ٹی وی کا نام دیا جاتا تھا تب یہاں پر انٹرٹینمنٹ کے نام پر ایسی چیزیں نہیں دکھائی جاتی تھی جن کا کلچر کے ساتھ ہمارے دور دور تا تعلق نہیں ہوا کرتا تھا جو ہمیں فہاشی پر اوریانی پر مجبور کرتا تھا تب ایسی اس قسم کی ایپلیکیشنز سوشل میڈیا پر یا موبائل فونز پر ایسی ایپلیکیشنز نہیں آئی تھی کہ جہاں پر ہمیں بےہیائی کا سامنا کرنا پڑتا ہو ناظرین پھر کائی پلٹی پھر چند عورتیں عورتوں کی حقوق کے نام پر نکلیں اور انہوں نے برکے کی جگہ چادر کو لے لیا شروع شروع میں ہمیں معیوب لگا ہمارے لوگوں کو اس میں عیب نظر آیا لیکن پھر عادت ہو گئے اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ چادر کی جگہ دوبٹے نے لے لی ہمیں پھر معیوب لگا ہمیں پھر اس میں عیب نظر آیا لیکن پھر ہمیں عادت ہو گئی اور پھر ایسا کرنا بھی ہوا پھر وقت گزرتا گیا اور ایسا وقت بھی آیا کہ اس پردے کی جگہ چھوٹے سے دوبٹے کی جگہ اور بری دوبٹے نے لے لی کہ جس سے پورا سر بھی ٹھانپان آ جائے اور پھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس دوبٹے کی جگہ سر کی بجائے گلے میں آ گئی وہ دوبٹہ جو سر پر ہوا کردا تھا وہ آج گلے میں آ گیا اور پھر وقت گزرتا گیا اور پھر ایسا وقت بھی دیکھنے میں آیا کہ جب وہ دوبٹہ ہی سرے سے غائب ہو گیا ہمیں پھر مایوب لگا لیکن عادت ہو گئی پھر ایک ایسا دن بھی آیا کہ جب خواتین ہماری گھروں میں سے نکلنے لگیں تو جینز پہن کر ہمیں پھر مایوب لگا لیکن عادت ہو گئی لیکن پھر ایسا دن بھی آیا کہ جب پھر ہمارے خواتین ہمارے گھروں سے نکلنے لگیں تو ٹی شٹس پہن کر اس معاشرے میں پھرنے لگیں اور ہمیں پھر معیوب لگا لیکن عادت ہو گئی اب ان سب چیزوں کو دیکھ کر مرد حیوان نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے اگر ہم کھلے عام گوشت لے کر چلیں گے تو ہمیں درندے نہیں پڑیں گے تو کیا پڑیں گے اب یہاں پر سوال اٹھے گا مجھے پتا ہے خواتین کی طرف سے ایسی جو نام نہات خواتین کے حقوق کا کام کرنے والی وہ یہ سوال اٹھائیں گے کہ مرد اپنی نگاہ نیچے کیوں نہیں کرتے مرد کو بھی نگاہ نیچے کرنی چاہیے لیکن آپ جب اپنے آپ سے پوچھیں آپ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں اس سوال کے جواب میں کہ کیا آپ کے دل کے پردے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ امہات المؤمنین کا مقابلہ کر سکیں کہ آپ کے دل میں اتنا زیادہ پردہ ہے کہ وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ ورزی اللہ عنہ کا مقابلہ کر سکیں ان سے زیادہ دلوں کا پردہ کسی کا بھی نہیں تھا کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے انہوں نے بھی پردہ کر کے دکھائے تو یہاں ثابت ہوتا ہے کہ دل کا پردہ تو ہوگا ہے وہ لیکن ساتھ میں عملاً بھی کر کے دکھائیں سوال اٹھتا ہے کہ مرد اپنی نگاہ نیچے کیوں نہیں رکھتے مرد کو جب آپ مجبور کریں گی ایسا لباس پہن کر جب آپ خود لے کر نکلیں گے جسم کو سرعام جب آپ گوشت کو لے کر چلیں گے سرعام تو پھر آپ کے پیچھے بھیڑیے یا کتے تو بڑھیں گے اور اس کے بعد اس عمر سے ضرورت کس بات کی ہے ضرورت کس عمر کی ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں ایسی ٹکنالوجی نہیں چاہیے ہمیں وہ پندرہ پیس ساتھ پہلے والا پیٹی بھی ہی چاہیے کہ جہاں پر اخلاق کیا تو سکھائی جاتی تھی جہاں پر ہمیں ہمارے کلچر سے تو روشناس کرویا جاتا تھا ہمیں آج بھی اس وقت میں اس عمر کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کے ہاتھوں بے وکوفی کا نشانہ نہ بنیں کہ جو ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ جتنے آپ پروڑ مائنڈیڈ ہوں گے جتنے آپ ترقی یافتہ ہوں گے آپ اتنے ہی بولڈ اتنے ہی بغیر کپڑوں کے پھریں گے ان کے نزدیک یہ ہے کہ جتنا انسان کے پاس پیسہ آتا جائے گا جتنا انسان علم والا ہوتا جائے گا جتنا انسان ترقی یافتہ ہوگا اتنا ہی وہ بے حیاء اور بے غیرت ہوگا ان کی تھیوریز کے مطابق یہ ہے کہ انسان کو شعور آتا گیا پہلے وہ انسان بے شعور تھا لا شعور تھا پہلے وہ اپنے جسموں کو ڈھامتا نہیں تھا جیسے جیسے اس کو شعور آیا اس نے کپڑوں کو ڈھامنا شروع کیا تو پھر آپ کی تھیوریز ہی یہ ہیں تو پھر ان تھیوریز کو آپ کونٹر اڈکشن میں کیوں لے کر آتے ہیں آپ بتائیں لوگوں کو کہ جیسے جیسے پھر انسان کو شعور آیا اس نے اپنے جسموں کو ڈھامنا شروع کیا تو پھر آج میرے نزدیک سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور پڑی لکھی خاتون وہ ہیں جو اپنے آپ کو پورا ڈھامتی ہیں اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ترقی یافتہ تب ہو سکتے ہیں آپ لوگ دکیہ انوسیت سے تب نکل سکتے ہیں جب آپ فیشن کے نام پر اپنی جسموں کو اُس کی نمائش کریں اب آپ کو بتاتا چلوں اب میرے پر سوال اٹھیں گے کہ یہ دکیہ انوسیت کی باتیں کر رہا ہے اب یہ بہت زیادہ ایکسٹریمیزم کی طرف جا رہا ہے اب یہ بہت زیادہ ریجڈ ہو رہا ہے بہت زیادہ سخت ہو رہا ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں آج ضرورت ہے اس بات کی یہ دکیہ انوسیت کی باتیں نہیں ہیں یہ حقیقت کی باتیں ہیں آج اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کی ہمارے بیٹوں کی آج تو ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں بچیاں تو الگ بچے بھی محفوظ نہیں ہیں وہ سب کیا دھرہ ان چیزوں کا ہی ہے جس نے ہمیں ہمارے کلچر سے دور کر دی ہمارے دین سے دور کر دی آج عورت ہی عورت کی مجرم ہے آج عورت نہیں عورت کی عزت اٹھوائی ہے آج عورت ہی عورت کے قصوروار ہیں وجہ صرف یہ ہے کہ آپ نے ہماری عورتوں کو یہاں پر اس نہج پر لاکر کھڑا کر دیا کہ آپ نے ان کے دماغوں میں یہ چیز امپلانٹ کر دی یہ چیز ان کے دماغوں میں ڈال دی کہ شاید وہ خاتون ہی آگے نکل سکتی ہے جو بے حیاء ہو یا بے غیرت ہو معذرت کے ساتھ یہ دقیہ نوسیت نہیں ہے ہمارا دین ہمیں دقیہ نوسیت نہیں سکھاتا آج کے دور کا سب سے موڈرن جو ریلیجن ہے وہ اسلام ہے آج سے سارے چودہ سو سال پہلے بھی جا کر آپ دیکھیں کہ وہاں پر خواتین کاروبار کرتے ہیں خدیجت القبرہ کا عصوہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے تجارت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کا سمان لے کا تجارت کے لیے گئے یہاں ثابت ہوتا ہے دین ہمیں روکتا نہیں ہے کہ خواتین گھروں سے نہ نکلیں دین کہتا ہے کہ جوبز کریں دین کہتا ہے کاروبار کریں دین کہتا ہے معاشی لحاظ سے سٹرونگ ہو لیکن جو دائرہ کار اسلام نے بتایا اس میں رہ کر ناظرین یہ تھا آج کا پیغام اس لئے کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے افیلٹ کیجئے میرا چینل سے اضافہ بخاری کے نام سے سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں